موسیقی 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 یہ ہم سے کراچی تک جاتا ہے ادھر سے مختلف ازلا میں جاتا ہے ادھر سے ہی جاتا ہے اور اس کے علاوہ چائنہ جو ہے نا وہ مین ہمارا جو ہے بائر ہے تو اس کے علاوہ ابھی جو اس میں ہارڈل آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ہمارے لوگوں نے جب ادھر سے ہم چائنہ میں ایکسپورٹ کرنا ہم نے شروع کیا ہے تو کچھ کمپنیوں نے یا کچھ لوگوں نے ایکسپورٹرز نے کوئی غلط آئل بیجا یا کیا کیا ہے تو وہ چائنیز گورنمنٹ نے پبندی لگا دیا ہے تو اس کے بعد ابھی یہ اس چیز کا ایشو بنا ہوا ہے وہ چائنہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو ایکسپ نہیں کر رہی اگر گورنمنٹ یہ معاملہ حل کر دے تو یہ جو آئل ہے جو پاکستان میں دائی سو سے تین سو روے پر کیجی ہے یہ چائنہ میں ہمیں جو ہے اس کے ڈبل پرائیس ہاں مل سکتی ہے کوکونٹ جو ہے وہ تو ہم بہت کم پر مانے پر بناتے ہیں جو یہاں کے اسلامباد کی ہاتھ تک جو ضرورت ہے نا اس کو پورا کرتے ہیں جو تارا میرا آئل ہے وہ ہم دو سے ڈائی ٹان پار ڈے جو ہے نا نہیں یہ جو اصل میں تو یہ جو کچھرا وغیرہ یہ ہیں جو یہ چیزیں نکلتی ہیں یہ کالا سابن جو ہے نا وہ لے جاتے ہیں وہ اس میں کالے سابن میں یوز کر لیتے ہیں تو باقی یہ ہے کہ دوسرا جو کچھرا وغیرہ نکلتا ہے وہ تو جو ویسٹ می جاتے ہیں کال وغیرہ کے لیے بھی تو آپ یوز کرتے ہیں نہیں نہیں کال جو جس میں سیڈ میں جب آئل نکل جاتا ہے جو باقی چیز بچتی ہے وہ کال ہی رہ جاتی ہے نا کال جو ہے وہ کیٹل فارمنگ میں چلی جاتی ہے اور کیٹل فارمنگ میں جو ہے یہ والی جو کال ہے تارا میرا یا مسٹرڈ والی یہ کال جو ہے یہ دویگر ونڈوں سے بہت بہتر ہے جانور کے لیے بھی بہتر ہے اور جو دود ہے اس کے فیٹس کے لیے بھی استعمال مانگڑ سب یہ جو پہلا جو ہمارے باوجدات تھے وہ ککنگ آئل یا یہ جو گھی وغیرہ یہ تو یوز نہیں کرتے تھے وہ یہی تارا میرا اور سرسو مسٹرڈ آئل یوز کرتے تھے وہ اپنا بیج لے کے جاتے تھے کالو سے نکلواتے تھے اور وہی یوز کرتے تھے تو جب سے یہ گھی وغیرہ آیا ہے تو اس کی لوگوں نے کہہ دیا کہ گھی کو یوز کریں اس کو چوڑ دیں حالانکہ یہ جو آئل ہے یہ چائنہ والے جو ہیں وہ ایزا ککنگ آئل یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور وہاں پہ وہ ککنگ آئل جس طرح ہم گھی بناتے ہیں دوسرا یہ نرم آئل سے اس کو ہم اولین وغیرہ آر بیڈی جو انسانی میدے کے اندر جا کے جم جاتا ہے اس میں سب سے اچھی خاصیت مسٹرڈ کی یہ ہے کہ اس کو آپ جس ٹمپریچر میں بھی رکھیں یہ جمیں گانی ٹھیک ہے اور جو چیز بھی آپ کی وین میں جا کے جمیں گانی جو آئل وہ اچھا آئل ہوگا وہ آپ کی صحت کے لیے بہتر ہوگا جی بلکل وہ اس کے پراتے بھی بناتے ہیں اس کو ایزا ککنگ آئل یوز کرتے ہیں اور چائنہ میں جو ہے جس طرح ہمارا یہاں پہ بہت اچھے ریسٹورنٹ ہے وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہار چیز دیسی کی میں بنتی ہے تو چائنہ میں جو آپ اچھے سے اچھے ریسٹورنٹ پہ جائیں گے وہاں پہ لکھا ہوگا کہ یہاں پہ سارے کھانے زاغن مائی میں بنتے ہیں زاغن مائی جو ہے ان کی ایک لینگویج ہے مائی آئل کو کہتے ہیں چائنیز میں اور زاغن جو ہے کڑوے کو کہتے ہیں اور وہ سارا کڑوہ آئل جو ہے وہ ایزا ککنگ آئل یوز کرتے ہیں وہ جس طرح ہمارے اباؤ اداد آج سے پچاس چالیس سال پہلے یوز کرتے تھے اسی طرح چائنہ میں ابھی بھی اصل میں ہمارا پہلے جو ہے گجر خان میں ہمارا چھوٹا سا یونٹ لگا ہوا تھا تو جب میں اس فیلڈ میں آیا تو یہ کیٹل فارمنگ کے مطلق میں نے سرچ کیا کیونکہ یہاں کی عبادی بہت زیادہ ہے اسلام آباد اور پنڈی میں اور ان کا اصل تو راہ مٹیریل جو ہے وہ کیٹل میں یوز ہوتا ہے تو اس وجہ سے میں نے وہاں سے ہجرت کر کے گجر خان سے تو یہاں پہ اسلام آباد میں پلانڈ لگا ہے چونکہ مین اس کا سیونٹی ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ راہ مٹیریل جو ہے وہ سارا جاتا ہے کیٹل فارمنگ میں تو کیٹل کلونی جو ہے وہ بلکل ہمارے نزدیک ہے تو اسی لئے ہم نے یہاں کا رکھ کیا ہے